کیونکہ میں نے کہا دو نمبر آپ گند کی تو میں نے مو پر کالک تو مالے لیے تو گیا نا میں نے کہا دو نمبر میں نے کہا شروع کاری لیا کیونکہ وہاں سمجھے کم پیسے ملتے ہیں نہیں میری بات سمجھا آپ کا نکاح ہوا تھا اس کے ساتھ میں نے نا دانی باتا نا دین نہیں کیا میری خود کی بے کفی تھی چپان سار اب نکاح کے بغیر رہی ان کے ساتھ پہلے اس نے ایک بچہ ضائع کروا دیا تھا میرا بیٹا ہوا بیٹا ہوا جب بیٹا میں نے اکیلا کیا تھا بیٹا تمہاری آئیس کی میں صرف ہوتا ہے آپ غلط کام کر کے پیسہ لا گئے اپنے شوہر کو دے تھی بغیر نکاح کے بھی ایک نا اسمان لڑکا ہے اس کے ساتھ رہی ہے بغیر نکاح کے بغیر نکاح کے نشہ چھوڑ دیں آپ کو ہم آپ کا ٹریٹمنٹ کروا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عزمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سٹرونگ عزمان ناظرین شوہر جو ہوتا ہے وہ آپ کا محافظ ہوتا ہے شادی کے بعد آپ کی ساری دنیا جو ہوتی ہے وہ شوہر سے ہی شروع ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہے اور ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ہمیں یہ سمجھا کے بیٹھتے ہیں کہ آپ کی شادی ہوگی ہے اب آپ کا جنازہ اس گھر سے نکلے گا آپ نے کبھی بھی وہاں سے نہیں آنا لیکن اگر شوہر ہی آپ کو اس جگہ پہنچا دے جہاں پہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہ اور جو آپ کے والدین ہیں وہ آپ کو اتنا عزت کے ساتھ اتنے پیار سے آپ کی تربیت کریں اور پھر اس کے بعد آپ کی شادی کریں اور آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کے ساتھ دھوکھا کریں تو پھر انسان جو ہے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ پھر کسی کے اوبر بھی ٹرسٹ نہیں کرتا میرے ساتھ سنہ مجود ہیں بیس سالہ سنہ ہے اور دو بچوں کی ماں بھی بن گئی شادی بھی ہو گئی اور شوہر نے زندگی تباہ کر دی ان کے ساتھ کیا ہوا آئیے جانتے ہیں سنہ سے اسلام علیکم سنہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی شادی کتنا عرصہ پہلے ہوئی تھی میں نے تیرہ سال کی عیج میں شادی کی تھی اب آپ بیس سال کی ہیں سات سال ہو گئے آپ کی شادی کو کیا ہوا تھا شادی کے بعد ایسا کہ آپ نشے کی لطپ پہ لگ گئیں اور آپ فضول قسم کی پارٹییں اور ڈانس پارٹی میں آپ جانا شروع ہو گئے کس نے یہ سب کیا اصل میں جو میرے ہزبنٹ تھے انہوں نے کہا نام ہے مجھے 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 ملے ٹھیک ہے میں گھر چھوڑ کے آئی ہوں ٹھیک ہے گھر سے بھاگ کے نام ان کے پاس آئی ہوں تیرہ سال کی عمر میں آپ گھر سے بھاگ گئی تھی لڑکا آپ کو کہاں ملا تھا لڑکا مجھے مین مارکیٹ کے پاس میرا ایک بھائی بنا تھا آمیر رام اس لڑکے کا تو وہ مجھے آمیر بھائی نے مجھے ملوایا تھا میرے ہزبنٹ سے پھر آپ ان کی خاطر گھر چھوڑ کے بھاگ گئی پھر کیا ہوا پھر ان کی خاطر میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا ٹھیک ہے وہ ایک بار مجھے میرے گھر چھوڑ کے آئے پھر میں نا گھر سے پھر میں ایک ماہ بعد پھر گھر سے میں نکل لائی تھی پھر پھر جب میں گھر سے آئی ہوں تو کہنا پھر انہوں نے مجھے کہا ہے اسی طرح جگہ اسی طرح یہ کام ہوتا ہے میں تو تمہیں اسی طرح رکھتے تو میں بھی وقتی دور یہ کرو ٹھیک ہے کام اچھا اگرہ تھام کرو آہ کام کرو پیسے کماتے پھر پہلی بات پہلے مجھے انہوں نے نیازیہ ڈرک ہے احمد نام کا بندہ تھا اور ایک اس نام اس لڑکی ادھر نہیں ہے جو سخیاں پلنچے اترتا ہے جی جب مجھے پتہ چلا کہنا میں مجھے ہاسی نمی کیونکہ میں نے کہا دونے پر گند کی تو میں نے موہ پر کھا لکتے شروع کاری لیا کیونکہ مجھے کم پیسے ملتے تھے سارے پیسے وہ کھا جاتی تھی نہیں میری بات سنیں آپ کا نکاح ہوا تھا اس کے ساتھ نکاح اس سے میرے سے کہنا میں بس یہی نا میں نے نادہ نہیں بتا نادہ نہیں کیا میری خود کی بے کفی تھی پر کام اس مطبع کرتی تھی پانچ سال بعد اس سے جا کے میرے سے نکاح کیا تھا اچھا پانچ سال اب نکاح کے بغیر رہی ان کے ساتھ اچھا پھر اس نے نکاح کیا نکاح کیا پھر جو میری بیٹی ہوئی تو نکاح کیا بیٹی ہونے والی تھی بندہ سے نکاح اسے بیٹی پھر اس کو پتا مجھے ہمارڈ ٹھائر گئے ٹھیک اس کے بعد اس نے نکاح کیا پہلے اس نے ایک بچہ ضائع کروا دیا میرا اچھا پھر پھر تو گیا نامے پھر میں نے بچی بیٹی میں نے بڑے مشکل سے پتا کی تھی بیٹا ہی میرا انہی کے بعد فوت ہوئے سے مرتے تھا مجھے موہ نہیں نصیب انہی ہونے دیا بچہ مردے کو فیٹ کراتی تھی اتنی مائز نہیں پیتی تھی پیتی ضرور تھی بار اتنی نہیں پیتی کیونکہ بچہ میرے پاس سیت اندرس تھا میرے پاس ایک موہ بچہ رہا ہے سیت اندرس تھا بچہ بلکل صحیح تھا ملٹا تازہ بچہ تھا کہنا میں تھا اب اس کے گاؤں گیا دو موہ در زندہ رفت ہو گیا اس کے گاؤں گیا دس دن پر بچہ اتنا کمزور ہو گیا میں تو کیونکہ میں کیونکہ میں نے اپنے گھر بار کی میں مرضی سے شادی کی تھی کچھ کیب نہیں سکتی تھی میں نے موہرے بھی بہت چاہتی اب میں نے بیٹی لینے کے لیے بڑا کچھ کے بار اب انڈ بنا خود ہی پیچھے ہو گیا تو بیٹی آپ کی کہا ہے بیٹی میری سسرال بلوں کے پاس کتنے سال کی ہے وہ چار سال کی اچھا آپ غلط کام کر کے پیسہ لاکے اپنے شوہر کو دیتی تھی شوہر کو دیتی اپنے شوہر کے اوپر کرزہ چڑھایا تھا اس کی والدانے اچھا تو وہ کرزہ ترمایا ہے میں نے ایک قسمتے خود دادا سے کیونکہ میں نے پیار اسے میں نے کہا چلو میرا بن جائے گا پر میں پیسہ ہوگی نہیں پیسہ میں نے اس کو تیس لاکھر میں اس پر کرزہ تھا جو میں نے اس کے ساتھ ہوگے ترمایا ہے میری شیمیل غلمار شیمیل میری دوستے گمائش تھی اس کی اور انہ نے کافی دفعہ کھا میں نے اس کے خلاف قانونی کاربائی کر رہا ہوں پر میں نے کوئی قانونی کاربائی نہیں کی وہ جب مرضی پہلے میں چھوڑ کے جاتی ہوتی تھی وہ جب مرضی جام مرضی آکے لے جاتا تھا میرے والدان کے بس بھی نہیں مجھے جانے دیتا ہوتا تھا تو اب آپ نے ان سے طلاق لے لی میں طلاق اب لینی ہے میں نے اس لیے میں نے بیسو چھوڑا میں مکتی دوں نشے پہ کب سے لگیا نشے پہ میں کہنا جب میرے کام میں کام سے بعد کام میں نے کیا چار سال میں نے کام یہ کیا چار سال کام کیا مجھے ابھی نشے پہ لگے ہوئے کہنا میں ہو گیا سال ہو گیا ایک سال ہو گیا سنا نشہ چھوڑ دیں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کے گھر والے تو آپ کو نہیں ایک سیپٹ کرتے جانا کہا ہے میرے والدان مجھے ایک سفر بھی کار رہے پھر بھی ابھی بس میں نے ان سے بھی میرے اپنی محمد سے کہا میں ایک مینے بعد آجا ابھی ایک ماہ پھر پہلے میں نہیں بہت تیسی پندرہ دن پھلے ہمیں دس دن بعد رابل پھنڈی چلے جانے پھنڈی کی ہو آپ جی اسلامباد کی میں کوشش ملک کی پڑی لکھی ہو میں فائف تک پڑی ہوں اگر نہیں پڑا کتنے بہن بھائیں ہم لوگ چھے بہن بھائیں اور بہنیں کتنی بھائیں کتنے تین بہنیں تین بھائیں تو یہاں کار آتی ہیں یہاں پر لڑی ہے ڈیل ہوئی کے پھلی ہے نا ادھر بہر زمین پر زمین پر نہیں میری ایک بین بنی بھی ہے ہاں سمیں فروٹ سیٹ ہوتی ہے وہ نا یہ کرتی ہے ستا کرتی ہے اس کے بچے بھی اور وہ بھی اس کے بھی حسن نہیں ہے تو ہمیں اس کے پاس رہتی ہے وہ کیا کرتی ہیں وہ ستا کرتی ستا ہے یہ فروٹ سیٹ بہر پھول بھی تو وہ بھی نشا کرتی ہیں ہاں وہ بھی نشا کرتی ہیں آپ بھی کرتی ہیں کیا کرتی ہیں اب نشا کون سا کرتی ہیں آئس کا آئس کا نشاہ آئس کے اندر پوری دنیا پورا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے بغیر نکا کے بھی ایک نا حسنہ آسمان لڑکا ہے اس کے ساتھ رہی ہے بغیر نکا کے بغیر نکا کے مارتہ کالوں اس کے لئے دیکھیں کہ یہ اتنی آنکھیں سکتا ہے اتنہ تشدد اس کا کرتا ہے وہ مارتا ہے اس کو آپ کو کام کیوں نہیں سیکھ لیتی ہیں آپ کوئی سلائی کا کام سیکھیں کوئی اور کام سیکھ لیں سیکھ کے اپنی زندگی بنائیں مجھے کام آتا ہے بس یہ نا مجھے نشاہ نشاہ نے مجھے اصاف کر دی ہے نشاہ کے پیچھے میں نے بربات ہوئی روزانہ کرتی ہے نشاہ چوبیس گھنٹ چوبیس گھنٹ پھر سو جاتی ہیں کان سوتی ہیں ان کے ساتھ ہی مجھے 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 امچان گجر نہیں رہتا اپنے والدان کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو دے سکتی ہے نہیں میں اپنے والدان کو کوئی پیغام کیونکہ میں نے بس یہی کہتی ہوں میری والدہ بہت پرشان ہوتی مجھے فون کرتی ہے بڑا میں اپنی والدہ نے بڑی عزت بنائی لی ہے آپ کی والدہ کہتی ہے کہ آپ جو ہیں کہیں شادی شدہ ہیں ادھر رہتی ہیں سسرار میں خوش ہیں یہ کہتی ہیں آپ کے رشتہ دارے میری امی کو یہی پتا ہے میں خوش ہوں میری امی کو یہی پتا میں ظلیل ہو رہی ہے اس طرح تو آپ نشاہ چھوڑ دیں ہم آپ کا ٹریٹمنٹ کروا دیتے ہیں کہیں آپ کو میں داخل کروا دوں کسی ہسپیٹل میں جائیں گے آپ ہمارے ساتھ میں نے اپنی والدہ سے بڑا کیا میں اپنی والدہ کے پاس چاہوں گی وہ آپ کا علاج کروائیں گے سنہ اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہیں پنڈی میں رہتے ہیں ان کے والدین اور ان کا نمبر ہم لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ان سے رابطے میں رہتے ہیں اور ان کے جو والدین ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ جو زندگی جی رہی ہیں جو یہ زلالت کی زندگی جی رہی ہیں مردوں کے ساتھ نشائیوں کے ساتھ رہ رہی ہیں ان کو یہاں سے لے جائیں اور جا کے ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں اور اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ بہتر کر رہے ہیں ابھی بیس سال کی بچی ہے اور اس کا یہ حشر ہو گیا کہ یہ پارک کے اندر اور جو پولی ہے اس کے اندر پتہ نہیں کام چاری رہتی ہے جہاں سارے نشائی ہیں وہاں ان کے ساتھ یہ بھی رہتی ہے تو ان کے والدان انشاءاللہ ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ مان جائیں اور ان کو اپنے ساتھ رکھیں اور جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو بچے ہیں اور جو بچے یہ ویڈیو مائیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز ٹین ایج بڑی نازک ہوتی ہے اس میں اپنے بچوں کی تربیت کریں بڑے اچھے طریقے سے شروع سے ان کی تربیت کریں اور ٹین ایج میں ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں ہر ایکٹیویٹی کے اوپر نظر رکھیں اکیڈمی سکول جاتے ہیں ان کو خود لینے جائیں چھوڑنے جائیں ان کے دوست کون ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھیں تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ معاشرے کا ہمارے جو سوسائٹی ہے اس کا ایسرڈ ہیں پاکستان کا ایسرڈ ہیں اور ان کو زائع ہونے سے بجائیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ